السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ رسپی شیئر کروں گی چکن ہارڈ ڈاگ بن کی ہارڈ ڈاگ انسنس میں ہے کہ اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ ہارڈ ڈاگ بن کی طرح ہوتی ہے مگر اس کے اندر چکن کی فیلنگ ہے جس کے لیے میں نے لیا ہے چھے کپ میدہ دیر چمچ نمک ییسٹ لیا ہے میں نے دو ٹیبل سپون پاوڈر میک لیا ہے فور ٹیبل سپون چینی لی ہے میں نے تین ٹیبل سپون چار انڈے لیے ہیں آدھا کپ پوائل لیا ہے یخنی لی ہے جس کے نے میں نے چکن بوائل کیا ہے یہ ہے آدھا کپ اور یہ میں نے دو چکن بریسٹ کے فیلے لیے تھے اب ان کو میں شرٹ کروں گی اور یہ یخنی اسی میں سے نکلی ہے اور اب میں جو ہے آرٹا جو ہے اس کو گوندوں گی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی یہ جو رسپی ہے یہ تھری پارٹس میں ڈیوائڈڈ ہے پہلا پارٹ جو ہے یہ ہم نے جو ہے آرٹا گوندنا ہے اگر آپ کے پاس پاورڈڈ ملک نہیں ہے تو آپ ریگولر دودھ بھی آدھا کپ یوز کر سکتے ہیں اب یہ چار انڈے ہیں چار انڈے میں سے دو انڈے جو ہیں یہ دو کے اندر جائیں گے اور جو دو انڈے ہوں گے ان کو میں وسک کر کے تو وہ جو بریڈ کی اوپر لگاتے ہیں میں ویسے اس کو برش کروں گی اور اب ہم آرٹا گونتے ہیں یہ میں نے ڈال دیا ییسٹ اب میں اس کو ہاتھ سے تھوڑا سا مکس کر لوں گی اور پھر اس کے انڈے میں ڈال دوں گی نمک پھر دلے گا اس کے اندر چینی یہ پاورڈر مل گیا ہے اس کے اندر یہ چینی گئی ہے اس کے اندر اور یہ دو انڈے ہیں جن کو میں نے پھینڈ کے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اب میں پہلے اس کو ہاتھ سے جو ہے اس کا کرم بناوں گی اور پھر جتنے پانی کی ضرورت ہوگی یہ ہاف کپ اوئل ہے یہ ہم نے پورا ڈال دینا اس کے اندر اور بناوں گی اس کے ہاتھ سے پہلے اس کو مس لیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا دو جو ہے اسی میں سے لیکوڈ کیلی بن جائے گا پھر ہمیں دیکھنا ہوا کہ ہمیں کتنا پانی ڈال لیں اور اس کا جو دو ہے ہم نے اس کا دو جو ہے سوفٹ رکھنا ہے ہارٹ بھی رکھنا تو یہ اب ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا گریجولی پانی آٹ کر کے اس کا جو ہے دو تیار کر کے اس کو کم سے کم دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کو کبر کر کے رکھ دیں گے کسی گرم سی جگہ پہ اور جب یہ پھول جائے گا تو اس کے بعد پھر اس کو رول کر کے اور اس کی فیلنگ تیار کریں گے اس کے بعد میں اب آپ کو بتاؤں گی کے فیلنگ کی جو انگریڈینٹس ہوں گی وہ ڈیفرن ہوں گی ساری ریسپی جو ہے میں ڈسکرپشن باکس پہ لکھ دوں گی اور میں نے چکن برڈ بھی بنایا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس کی ریسپی دیکھنے کے لیے تو اس کا میں جو ہے لنک ویڈیو کے انڈ میں چھوڑ دوں گی اور آئی کارٹ پہ چھوڑ دوں گی کہ میں نے لیا ہے چکن جو ٹو فیلت ہیں انکو میں نے شرد کر لیا ہے ہاف کپ میں نے لیا ہے مزرولا چیز ون کپ لیا ہے میں نے بلیک آلیفز اور ون کپ لیا ہے میں نے ریڈ کیپسکم جو کہ بل پیپر ہوتی ہے اور یہ آدھا کپ ہے چکن کی اخنی اور سپائسیز میں ہے اوریگینو وائٹ پیپر ریڈ چلی پاورڈر نمک اور بلیک پیپر یہ میں نے ون ٹیچ سپول لیا ہے آپ اپنے ہی ساب سے سپائسیز کر لیں جس طرح آپ کو رکھنا ہے اور اب میں جو ہے ایک پین کے اندر یہ ہمارا تھرڈ سٹیپ ہے کوکنگ کا اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون اوئر اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون میدہ اب میں اس کو اچھی طرح کوک کروں گی ٹو 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 ٹیبل سپون اوئر جو یخنی ہے یہ وہ ہے جس میں میں نے اپنے ٹو چکن بریسٹ کو بوائل کیا تھا نمک اور کالی مرچ ڈال کے تو آپ پانی کو جو ہے ٹسکارٹ مت کریے گا اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے اب یہ میں نے اس کے اندر یخنی ڈال دی ہے جو ایک کپ کے قریب تھی سوری میں ہاف کپ کری تھی بڑت یہ ایک کپ کے قریب ہے تو اب میں اس کے اندر اس کو دو سے تین میں اس کو گھٹ کر کے تو اس کے اندر میں جو ہے چینی سوری یہ چکن ڈال دوں گی شرٹ کر کے اور اب چکن کو جو ہے یخنی کے اندر تھوڑا سا کوک کریں گے یہ ساتھ ہی میں نے بلیک آلیفز بھی ڈال دی ہے اور ساتھ ہی میں شملہ مرچ بھی ڈال دوں گی گرین کلر کی اگر آپ پاس گرین نہیں ہے ڈیفرنٹ کلر کلر ہے ریڈ اورنج اور ییلو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو شملہ مرچ نہیں ہے آپ نہیں بھی ڈال دیں گے اور یہ باقی میں نے سپائسز ڈالی تھے اورگینو تھا ریڈ چیلی پاورڈر تھا سول تھا وائٹ پیپر تھا اور بلیک پیپر تھا اب میں اس کو اچھی طرح میں مکس کر رہی ہوں یہ بہت ہی مزے کی بریڈ بنتی ہے اور یہ ہاف کپ مزرولا چیز ہے بہت ہی مزے کی بریڈ بنتی ہے اس کو آپ اید پہ بنا سکتے ہیں جب کوئی بھی مہمان آتا اس کو اچھی طرح میں سرف کریں بہت ہی مزے کی بنتے ہیں اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے 2 ٹیبل سپون سویا سوس سویا سوس جو ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ نے ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اور یہ میں نے چھے کپ میدے کے میں نے آرٹھ پیڑے بنا لیا تھے یہ میرے میڈیم سائز کے پیڑے ہیں اب ان پیڑوں کو میں رول کروں گی اس کے لئے اوپر سپرنگل کرنے کے لئے میں نے لیا ہے تل اور یہ دو جو اندے جو رہ گئے تھے وہ میں نے اوپر برش کرنے کے لئے اس کو پھینٹا ہے اور یہ میں نے لیای تیار کی ہے اس کو بائنڈ کرنے کے لئے جو آرٹھا اور پانی لے لیں یا میدہ پانی لے لیں اب میں نے جو ہے ایک پیڑے کو ایسے لمبا رول کر دیا اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں فیلنگ اور فیلنگ ڈالنے کے بعد فیلنگ اگر آپ میں زیادہ ڈالوں گی کم سے کم 3 ٹیبل سپون کے قریب اور میں ایک سائٹ سے اس کو کور کروں گی پھر اس سائٹ سے لئے لگا کے جو اس کا میں نے بائنڈنگ والا پیسٹ بنایا وہ لگا کے اور میں پھر دوسری سائٹ سے اس کو کور کر کے اس کو ہارٹ ڈالگ بن کی شیپ دے دوں گی آپ چاہے تو راؤنڈڈ بن جو بیکری کے ملتے ہیں آپ اس کی شیپ بھی دے سکتے ہیں آپ ہارٹ ڈالگ بن کی شیپ بھی دے سکتے ہیں آپ کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں اور اون کو جو ہے میں نے آدھے گھنٹے کے لیے آلرہیڈی پری ہیٹ کر لیا تھا 315 فرنہائٹ پہ جو کہ 180 ڈگری بنتا ہے اور وہ آدھے گھنٹے کے لیے پری ہیٹ ہو گیا تھا اون کو اپنے ہمیشہ پری ہیٹ ہی رکھنا ہے اور یہ جو ہے وہ میں نے لمبا بنایا تھا بھارٹو کی طرح اب یہ میں آپ کو راؤنڈ شیپ بنا کر دکھا رہا ہوں کہ اس کے اندر میں نے 2 ٹیبل سپون جو ہے فیلنگ ڈالی ہے اور اس کو میں نے چاروں سائٹ سے اس کو اکٹھا کر کے اسے جوائن کر کے اور اس کا بول بنا لینا جیسے ہم لوگ پیڑے کے لیے کرتے ہیں مگر اس کو اچھی طرح ہم نے کور کرنا ہے تاکہ جو ہے فیلنگ کہیں سے باہر نہ نکلے جب یہ دیکھو اب یہ جو ہے میرے بن جو ہیں یہ ریڈی ہیں اون میں جانے کے لیے اس کے اوپر میں ایک ایک کر کے انڈے کا برش کروں گی اور اس کے اوپر سیسمی سیڈ اور کلونجی لگاؤں گی اگر آپ کو سیسمی سیڈ نہیں پسند آپ اپت لگائیں یہ بھی اوپشنل ہے مگر یہ اچھے لگتے ہیں خوبصورت لگتے ہیں ڈیکوریشن کے لیے اچھے ہیں ٹیبل پہ جب یہ پڑے ہوں تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور اگر آپ پس کلونجی نہیں ہے تو آپ کلونجی مت لگائیں مگر اگر کلونجی لیں گے اس میں ڈیفرنٹ ایک افکٹ آ جگا کلر کا بھی تو امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ میں اور بھی ریسپیز لے کے آؤں گی اور میں نے چکن برٹ کی بھی جیسے پہلے بھی بولا ہے کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو میں اس کا لنک جو ہائی کارٹ پر چھوڑ دوں گی اور یہ ضرور آپ ٹرائے کر کے مجھے بتائیں گا بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ چکن بن جو ہیں اور ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی